بسم اللہ الرحمن الرحیم عوض باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِينَ وَهُوَا خِیرُنَاصِرٍ وَمُعِينَ الحمدللہ رب العالمين وَصَلَّ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلِهَا الطَّيِّبِينَ الطَّوَهِرِينَ المَعْسُومِينَ ہماری گفتگو کتاب المقاصب کے دوسرے حصے کتاب البعے کے مباحث میں جاری ہے اور آج کے اس درس کا انوان متعاقدین کے شروط متعاقدین کا قصد رکھنا پیس ہماری گزشتہ تمام ہوئی جو عقد سیگے کے حوالے سے تھی کہ خود عقد سیگے یا مسیگے کے جو شراحب تھے اس حوالے سے ہم گفتگو کر رہے تھے اور آج کی ہماری یہ گفتگو ایک نئے انوان اور ایک نئے مسئلے سے آغاز کرتی ہے کہ جو متعاقدین کے شروط کے انوان سے ایک گفتگو ہے اور اس کے اندر پہلی جو شرط شکہ انساری بیان کرنے جا رہے ہیں وہ متعاقدین کے اس قصد کا بیان ہے کہ متعاقدین جو ہیں وہ مدلول عقد کی نسبت قصد رکھتے ہیں تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب اسی پہلی شرط کا بیان ہے کہ متعاقدین کی جو شروط میں سے پہلی شرط ہے وہ کیا ہے اور اس کے بعد مذکورہ اس شرط پر ایک ناکز اور ایک جو ہے وہ اشکال کیا جا رہا ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر قصد متعاقدین کا تو بعض موارد میں یہ شرط ٹوٹتے ہوئے نظر آتی ہے تو شیخ انساری رحمت اللہ علیہ پھر اس کا جواب دیتے ہیں مذکورہ اس ناکز پر اشکال کرتے ہیں آج کے ہمارے اس درس کے اندر ان اناوین کو مورد کفتگو قرار دیا جائے گا تو چلتے ہیں اپنے پہلے انوان کی طرف جس میں شیخ انساری رحمت اللہ علیہ اس مسئلے کا آغاز فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مسئلتن کہ یہ جو مسئلہ ہے ومن جملت شرائط المتعاقدین کہ متعاقدین کی شرائط میں سے ایک جو شرط ہے وہ کیا ہے قصدهما لمدلول العقد الذی يطلبان بھی کہ متعاقدین جو ہیں وہ مدلول عقد یعنی اس عقد جو کہ یہاں پر مثلاً بے ہے اس کے معنی اور مدلول کی نسبت قصد رکھتے ہوں ارادہ رکھتے ہوں اب یہاں پر متعدد صورتیں ہیں آپ اس کو نظر میں رکھ سکتے ہیں کہ جس طرح نیچے بعد ان شرطوں کو شیخ انساری یہاں پر خارج کرتے ہیں تو یہاں پر جو مراد ہے مثلاً جیسے آپ نے عقد بے کے اندر بے تو کا کلمہ جاری کیا اسی طرح مثلاً آپ یہاں پر اس بے کا جو مدلول اور معنی ہے اس کی طرف قصد رکھتے ہوں نکاح مثلاً ہے جیسے وہاں پر انکحتو آپ جاری کرتے ہیں تو اس کے مدلول کی نسبت آپ قصد رکھتے ہوں اور یہ قصد حقیقتاً جو ہے یعنی اس مدلول اور اس عقد کے مضمون کے تحقق کی نسبت آپ کا حقیقتاً قصد ہو اور وہاں پر انشاء انشاء لفظی کے ذریعے یعنی آپ الفاظ جاری کرتے ہیں آپ یہ الفاظ انعرادتن جاری کر رہے ہیں اور اسی انہی الفاظ سے جو مدلول عقد ہے آپ ان کا قصد کر رہے ہیں حقیقت میں یہاں پر نہ آپ مزاق کے مون میں ہیں نہ یہاں پر آپ مسلمین کی حالت میں ہیں لہٰذا ایک جیسے عقد جاری کیا جاتا ہے انشاء کرتے ہوئے اور اس کے مضمون کی طرف انسان جدی ہو کے ارادہ رکھتا ہے یہاں پر اس طرح قصد آغا فرماتے ہیں کہ مد نظر اور معتبر ہے پھر فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ اس عقد کی صحت میں اس معنی سے اس معنی کی طرف مدلول کی طرف قصد کا شرط قرار پانا پھر فرماتے ہیں کہ نہ فقط صحت عقد بلکہ قدم بلکہ ذریعے آگے بڑھتے ہیں آگا اور فرماتے ہیں کہ بل فی تحقق کے مفہوم میں ہی یعنی اس قصد کو شرط قرار دینا اس عقد کی معنی کی نسبت اس ارادے کو شرط قرار دینا خود عقد کے مفہوم کے تحقق میں کہ اگر یہ شرط واقع نہیں ہوتی قصد واقع نہیں ہوتا تو عقد مفہوم ہی اس کا جو ہے وہ تشکیل نہیں پائے گا تو آغا فرماتے ہیں کہ اسی معنی کا قصد معتبر قرار پانا عقد کی صحت یا یہاں تک کہ اس کے مفہوم کے تحقق میں ممالا خلافہ فی ہے والا اشکال یہ ان موارد میں سے ہے کہ جس کے اندر نہ تو فقہہ کے درمیان اختلاف ہے نہ ان کے درمیان کوئی اشکال پائے جاتا ہے پس اب اگر قصد اس طرح سے معتبر ہے اور عقد کا تحقق اس پر متوقف ہے تو فرماتے ہیں کہ پھر فرماتے ہیں کہ یہ عقد واقع نہیں ہوگا جب لفظ کی نسبت قصد ہی نہ ہو یعنی یہاں پر متعادد صورتیں ہیں آغا ان کو خارج کر رہے ہیں ایک مرتبہ متعاقدین جو ہیں وہ عقد انجام دیتے ہیں اور عقد انجام دیتے ہیں لفظ ہی کی طرف قصد نہیں رکھتے جیسے قما فی الغالت جیسے انسان جو ہے وہ غلط جو ہے طور پر وہ الفاظ زبان پر جاری کر رہا ہے تو عقد کے ان الفاظ کی طرف اس کا قصد اور ارادہ ہی نہیں ہے فرماتے ہیں کہ لفظ کی طرف اگر قصد نہ ہو تو یہ عقد واقع نہیں ہوگا ایک اور صورت یعنی واقع نہیں ہوگا یہ جو عقد ہے اس لفظ کی طرف قصد کے بغیر یعنی آپ لفظ کی طرف قصد اور ارادہ رکھتے ہیں الفاظ کو جاری کر رہے ہیں لیکن آپ ان کی معنی کی طرف یعنی جو الفاظ کے معنی ہیں اس کی طرف آپ کا ارادہ اور قصد نہیں ہے لاب معنی آدم استعمال لفظ یہ ہے یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ حرماد ہیں کہ قصد جو ہے وہ نہیں یہ معنی کی طرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لفظ اس معنی کے اندر استعمال نہیں ہو رہا نہیں لفظ آپ اس معنی کے اندر استعمال کر رہے ہیں آپ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اس لفظ سے وہ معنی جو ہے اسی معنی کے اندر اس لفظ کو استعمال کر رہے ہیں بل بمعنی مراد یہ کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ قصد اس معنی کی طرف نہیں ہے عقد واقع نہیں ہو رہا یہ اس معنی کی طرف قصد کا نہ ہونا بل بمعنی ادم تعلق ارادت ہی یعنی یہ کہ اس معنی میں کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ تعلق نہیں پا رہا اس معنی کی طرف یعنی لفظ استعمال کر رہا ہے اسی لفظ کو اسی اپنی معنی کے اندر استعمال کر رہا ہے لیکن اس معنی کی طرف قصد نہیں ہے یعنی ارادہ اس کا جو ہے جدی طریقے سے وہ تعلق نہیں پیدا کر رہا وَإِن أَوْ جَدَ مَدْلُوْ لَهُ بِالْإِنشَاء اگرچہ انشاء کے ذریعے اس کے معنی اور مدلول کو تو وہ ایجاد کر رہا ہوتا ہے لیکن اس کی طرف اس کا جدی جو ارادہ ہے وہ تعلق نہیں پا رہا ہوتا تو لہذا اس طرح سے یاقت واقع نہیں ہوگا کما فِالْأَمْرِ السُورِی فرماتے ہیں کہ جیسا کہ مثلا ایک عمر جو ہے وہ جاری ہو اور وہ سوری طور پر جاری ہو عمر جاری کیا جارہا ہے لیکن سوری ہے وہاں پر اس کا ارادہ جو ہے وہ اس کے ایجاد کا جی طرف جدی طور پر عمر کا نہیں ہوتا فرماتے ہیں کہ فَهُوَ شَبِحُ الْكِذْبِ یہ مطلب جو ہے کذب کے شبیحے فِالْإِخْبَار یعنی خبر دینے میں جیسا انسان خبر دیتا ہے اور خبر دینے میں جو ہے وہ کذب جیسا ایک جھوٹی خبر دی جا رہی ہو اس طرح اس جھوٹی خبر کے شبیحے کما فِالحازل جیسا کہ حازل ہے آپ دیکھیں کہ حازل یعنی جو میزا کے مون میں ہے وہ غرض نہیں رکھتا ارادہ جدی نہیں رکھتا اور پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو جھوٹی خبر کے شبیح ہے یعنی آپ دیکھیں کہ ایک کذب اور جھوٹ جو خبر کے اندر ہوتا ہے وہ کسی بھی فائدے کا افادہ نہیں کر رہا ہوتا تو یہ شبیح کذب فِالإخبار یعنی اگر آپ نے الفاظ جاری کی ہے آقد کو جاری کرنے کے لیے لیکن آپ اس کے معنی کی طرف ارادہ نہیں رکھتے یعنی ارادہ جدی آپ کا نئی ہے تو یہاں پر یہ شبیح کذب در اخبار ہے یعنی خبر کے اندر جھوٹ کے جو ہے وہ شبیح ہے جس طرح جھوٹ جو ہے وہ افادہ نہیں کرتا ہے ایک فائدے کا تو یہاں پر یہ بھی آپ فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ہے تو پس یعنی فلا یقع اومندون قصد علی اللفظ اسی طرح فرماتے ہیں کہ او علی المعنی معنی کی طرف اگر آپ کا قصد نہ ہو تب بھی ایک واقع نہیں ہوگا او فرماتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اوپر کہا تھا بل بمعنی آدم تعلق ارادت ہی یہ اسی پر آتف ہے یعنی او علی المعنی لا بمعنی آدم استعمال اللفظ فیئے بل قصد معنی یغائر و مدلول العقد یا تو وہ معنی کا ارادہ نہیں رکھتا یعنی اس معنی میں کہ پہلی صورت یہ تھی کہ وہ ارادہ نہیں رکھتا ارادہ اس کا تعلق نہیں پاتا یا وہ فرماتے ہیں کہ وہ قصد معنی یا تو اس نے ایک ایسا معنی جو ہے وہ کصد کیا ہوا ہے کہ یغائر و مدلول العقد جو عقد کے مدلول کے مغائر ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی ہم یہ کہیں گے کہ اس نے دروہ کے ان عقد کی مدلول کی طرف جو اس کا معنی ہے اس کی طرف کصد نہیں کیا اگر اس نے اس طرح کا کصد کیا ہوا یعنی کصد کیا ہے ایک ایسی معنی کا کہ جو عقد کے مدلول کے معنی کے مغائر و مخالف ہے بہ اینکصد الارخبار عبالستفام مثلا آپ نے کہا کہ بے تو اور اس بے تو کہینے سے آپ نے یعنی انشاء عقب نہیں کیا آپ نے قصد انشاء نہیں کیا آپ نے بلکہ آپ اخبار کا ارادہ رکھتے ہیں خبر دے رہے ہیں دروا کے اور یا استفہام مثلا یہ کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بے تو یعنی میں نے فلان چیز کیا بیچی تو اس طرح مثلا جو ہے آپ استفہام کے عنوان سے وہ چیز بیان کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح فرماتے ہیں کہ تب بھی وقت واقع نہیں ہوگا اس صورت میں یا وہ اس نے انشاء کیا ہے ایک ایسا معنی کہ جو معنی بے کا نہیں ہے مجازن اس نے جو ہے وہ غیر بے کا ارادہ کیا ہے الفاظ بے سے اجارے کا اس نے ارادہ کر دیا مجازن اس نے کلمات بے سے اجارہ جو ہے وہ مراد لے لیا یہ کہاں پر ہم کہہ رہے ہیں مجازن جہاں قرینہ موجود ہے جیسے اس نے کہا بے تو سکنداری میں نے اپنے گھر کی جو سکونتیں وہ بیچی تو یہاں سکنداری جو ہے وہ قرینہ ہے کہ اس نے اس بے سے مراد اجارہ لیا ہوا ہے اور غلطا یہاں فرماتے ہیں کہ اس نے اس نے غلط جو ہے طریقے سے ایک اور بے کے لا کسی اور چیز کا ارادہ کیا ہے یعنی وہ دوسری چیز کا ارادہ کرنا ان الفاظ سے درست نہیں ہے اور یہ غلط کب ہوگا جب قرینہ وہاں پر موجود نہیں ہوگا مطلب آپ کہیں بے تو اور آپ اس سے مراد جو ہے وہ اجارہ لیتے ہوں تو یہ غلط ہے کیونکہ یہاں پر کوئی قرینہ بھی نہیں ہے کہ جو ارادہ کیا گیا ہے جو مقصود ہے اس کو روشن کر رہا ہو اور پھر فرماتے ہیں کہ چونکہ اس کی طرف یعنی قصد نہیں ہے پس وہ بے واقع نہیں ہوگی ولل مقصود اور حرماتے ہیں کہ مقصود بھی واقع نہیں ہوگا ادشتور ترفیہ عبارت خاص اگر اس کے اندر عبارت خاص کو شرط کیا گیا ہو مثال اگر آپ نے اجارہ جاری گیا بے تو کے الفاظ کے ذریعے بے تو کے کلمات سے تو آپ فرماتے ہیں کہ بے تو کے ان کلمات سے آپ بے تو واقع ہی نہیں ہوگی پھر اجارے کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اگر اجارے کے اندر ہم بے کو معتبر نہ جانے خود اس کے اپنے مقصود الفاظ کو معتبر جانے مثلا جیسے اجارے کے اپنے کلمات ہیں تو وہاں پر آپ بے سے اجارہ بھی جو آپ کا مقصود ہے وہ بھی واقع یہاں پر نہیں ہوگا تو اس طرح فرماتے ہیں کہ یہاں پر ضروری ہے کہ اگر آپ کا عقد انجام دینا چاہتے ہیں تو آپ قصد رکھتے ہیں عقد کے مدلول کی طرف آپ کے مدلول کا قصد رکھنا یعنی کیا یعنی آپ کا ارادہ جدی طریقے سے اس کے مدلول کے انشاء کی طرف ہو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ بے تو تو یہاں پر آپ اسی بے کے انشاء کا ارادہ اور قصد رکھتے ہوں کہ جہاں پر نہ آپ جو ہے وہ ایک سوری مقام میں ہوں نہ آپ جو ہے مثلا مزاہ کے موڑ میں ہوں اور نہ کوئی اخبار اور استفہام کے موڑ میں ہوں بلکہ آپ جدی طریقے سے آپ پر ارادہ اس عقد کے مدلول سے تعلق پاتا ہے اب یہاں پر شیخ انسائی رحمتالالہ ایک نقض کو بیان کرتے ہیں جیساں نے انہمین کے در بیان بھی کیا کہ بعض آکر اور اس شرط کو نقض کرتے ہیں فضولی اور مقرح کے عقد سے یعنی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ سُمَّ اِنَّهُ رُبَمَا يُقَال فرماتے ہیں کہ پھر جب ایسا کہا جاتا ہے کہ بے آدھا مِتَحَقُقِ قَسْدِ فِي عَقْدِ فضولی وَالْمُقْرَحِ کہ عقد فضولی اور مقرح میں قصد متحقق نہیں ہوتا جبکہ آپ اس عقد فضولی کو درود جانتے ہیں متوقف پر اجازے مالک جانتے ہیں تو یعنی عقد فضولی کہ جہاں پر وہ شرط جو ہے قصد کی وجود نہیں رکھتی کیونکہ فضولی کو پتا ہے کہ عقد مالک کی طرف سے واقع ہوتا ہے اگر وہ اس دوسرے شخص کی چیز کو بیچ رہا ہے تو اس کا جدی تو قصد یہاں پر حاصل ہی نہیں ہو پائے گا سوری ہی ہوگا اور مقرح میں بھی آپ دیکھیں کہ جس کو مجبور کیا جا رہا ہے وہ اگر اس کو یہ لوگ یہ اشکال اس طرح سے کرتے ہیں کہ قصد نہیں ہے اور یہاں پر آپ ان اقود کو درست جانتے ہیں متوقف جانتے ہیں ان کی بات کی اس اجازت پر کما سارا حبیف المسالک جیسا کہ مسالک کے اندر شہید ثانی نے اس کی تصریح کی ہے حیث وقال فرمایا کہ انہما قاسدان اللہم دونہ مضلول لہی کہ یہ دونوں قصد رکھتے ہیں البتہ لفظ کی طرف اس کے مضلول کی طرف ان کا ارادہ نہیں ہوتا اب یہاں پر شیخ انسائی رحمت اللہ علیہ ان پر اشکال فرماتے ہیں دو اشکال سے اس نقص کو رد کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ فی ہے یعنی اس کے اندر اشکال یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس دلیل نہیں ہے جو شرط قرار دے عقد کے مفہوم کے صدق میں قصد متحقق سے زیادہ کسی چیز کو یعنی عقد کا مفہوم صادق آتا ہے جب وہ ارادہ رکھتا ہو شخص متعقدین قصد رکھتے ہوں اور اس کے اس قصد جو کہ متحقق ہے فرماتے ہیں کہ اس سے زیادہ تو کسی چیز پر دلیل نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم اس کے علاوہ کوئی اور چیز یہاں پر شرط قرار دیں اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر فضولی اس کو قصد حاصل ہے وہ انشائی تملی کر رہا ہوتا ہے قصدن کر رہا ہوتا ہے یا تو مالک کی جانب سے اس چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے یعنی یقین نہیں رکھتا کہ مالک اجازت دے گا اس کا لیکن برحال وہ مالک کی جانب سے اس چیز کو بیچ رہا ہوتا ہے فضولی طریقے سے اور یا یہ کہ وہ یہاں پر ایک ایسا مورد کہ جہاں پر ایک شخص دوسرے کی چیز بیچ رہا ہے اور وہ خود سارے کے خود غاسب ہے مثلاً غاسب جنوان سے اور اپنی طرف سے اس چیز کو انشائی تملی کر رہا ہے تو یہاں پر قصد تو ہے قصد اس عقد کے مدلول کی طرف بھی ہے اور جدی طریقے سے وہ انشائی تملی کر رہا ہے اس سے زیادہ تو ہمیں نہیں چاہیے کوئی اور چیز مقرابی اس طرح سے ہیں آگا فرماتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں دوسرا اشکال مضافن اللہ ماہ سایئے مضافن اللہ ماہ سایئے جی اور فی عدلت الفضولی فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ وہ تمام دلائل وہ باتیں کہ جو عدل فضولی کے اندر انقریب بیان ہوں گی کہ وہاں پر جب ہم دلائل بیان کرتے ہیں اور عقد فضولی کی صحیحت پہ ہم دلائل دیتے ہیں تو وہ دلائل عقد فضولی کو جب صحیح جانتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کاشف ہیں اس بات سے کہ تمام شرائط وہاں پر موجود ہیں وہ قصد بھی جس کو شرط جانا گیا ہے وہ اس عقد فضولی کے اندر حتمن ہے تب ہی تو یہ دلائل اس کو صحیح قرار دے رہے ہوتے ہیں وَأَمَمَانَا مَا فِي الْمَصَالِقِ البتہ وہ بات اس بات کی معنی اس کا مطلب جو ہے جو شہید نے مسالک کے اندر بات کہی ہے فَسَعِعَاتِ فِي اشتراتِ الْإختیار فرماتے ہیں کہ یہ انقریب اگلے جو اختیار کی جو شرط بیان کی جائے گی آزادی اور اختیار کی کہ وہ آزاد ہو اپنے محمد علی کے اندر صاحب اختیار ہو اس شرط کے اندر اس کا جو مطلب ہے جو توزیحات ہے آخر ماتے ہیں کہ وہاں پر بیان کیا جائے گا وَسَسْلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرَكَوْتُهُ